موسیقی 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 شادی بھی دیکھنے کے لئے پیسے سے مطالق دو تین سوالات ہیں دھاگا ہے لوکل تیار ہوتا ہے جو بسند بنانے کے لئے گوڑیوں بنانے کے لئے سوال یہ ہے کہ جو دھاگا ہے جسے کائٹ اڑائی جاتی ہے کائٹ فلائن کی جاتی ہے جسی پر مانجا لگایا جاتا ہے یا شیشہ لگایا جاتا ہے وہ بات میں لگایا جاتا ہے یہ دھاگا کہاں سے آتا ہے پاکستان کا یا انڈیا کا بڑا بڑا خوبصورت کو اشد آم نے کیا ہے یہ بڑی اس پہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جب تک دھاگا انڈیا سے آرہا تھا کوئی نقصان نہیں تھا کیونکہ وہاں سے دھاگا ہی بریق آتا تھا جب پاکستان میں دھاگا بننا شروع ہوا تو پھر کئی فیکٹی اعندت بھپر گئے انہوں نے کیا کیا اپنی مند مانیوں پر موٹے دھاگے بنانے شروع کر دیئے ابھی دیکھیں فیہا صاحب نے کہا کہ انڈیا اندرون کا ہوں اور خود بھی ایک پتنگ اڑانے کے لئے وہ پاکستان کا ہے یا انڈیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان بھی ہے انڈیا آپ کا جواب انڈیا ہے پاکستان کا دھاگا جو بنایا ہے یہ ہاسا تب شروع ہوں گیا چلیے دھاگا تو انڈیا سے آتا ہے دھاگا انڈیا سے نہیں آتا نہیں اچھا ہوا دھاگا نہیں اسی وقت میں آتا تھا انڈیا سے پاکستان میں کوئی فیکٹی دھاگا دھاگا کہاں سے آتا ہے انڈیا پاکستان میں جب دھاگا بنا وہ موٹا دھاگا بننا شروع ہو گیا پیاس ملک صاحب بسند کر دیں میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں دھاگا انڈیا کا بھی آتا تھا اب پاکستان کا بھی آتا ہے مگر جو انڈیا کا دھاگا تھا اس کی مانگ زیادہ تھی زیادہ تھی چلیے اگلا سوال جو کاغذ ہے لوکل ہے انڈیا کا ہے جس سے پتنگ بندی ہے پیپر جو ہے وہ لوکل بھی تیار ہو رہا ہے کافی تدار میں اور ایک جرمانی پیپر آتا تھا وہ تو گریباً پیچھلے بیس سال سے وہ باندھا ہو گیا لیکن پاکستان میں وہ پیپر ہے باندھا تھا اچھا بہت اصدرہ سے پاکستانے باندھا ہے تو یہ کاغذ انڈیا سے نہیں آتے نہیں انڈیا تو کوئی پیپر نہیں آتا فیاس مالک صاحب انڈیا سے آتے ہیں تا بے پیپر آتا ہے جرمان کیا تھا جو تھا وہ بند ہو گیا مگر ناظرین اگر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پسند منانے سے پیسہ آتا ہے تو یہ پیسہ تو ہم انڈیا کو دے رہے ہیں دھاگا بھی انڈیا کا کا بھی انڈیا کا تو پہر پیسانی دھاگا تیار ہوتا ہے تو پیسا کو جگلا ہے میجرے یاسن صاحب جو دور تیا ہوتی ہے جس خونی دور کعا جاتا ہے اس کے لیے جو کیوپ لائٹ کی کانچ ہے نا کیوپ لائٹ کی کانچ اس کو بریک پیس آ جاتا ہے اس کے بعد اس کا مانجا لگایا جاتا ہے اور یہ کتر تیز ہوتی ہے جلیے جو سوال میں نے پوچھا پیاؤ صاحب جو سوال میں نے پوچھا دھاگا ایک سکنگا جتا ہے سب دھاگا بھی انڈیا کا سب پاکستانیوں کے پاکستانیوں کے بازو ٹوٹے ہوئے بازو سب پاکستانیوں کے پاکستان کو میرا خون عرض لاشے پاکستان کو کیا میلا ٹوٹے ہوئے بازو یہ ہے تویال اگر میں خواجہ صاحب کی بات کو لیتا ہوں ریونیو ہاتا ہے ایسے ریونیو کا کیا پیدا جو خون سے لٹھرا ہو ایسے پیسے کا کیا پیدا جو خون سے لٹھرا ہو آج یہ نہیں کہہ رہا آج کبھی ie گیر آج کبھی میں یہ نہیں کہہ رہا آج کو سہر جاتے ہیں ív کروں نے یہ بات نہیں کی یہ بات منی جو شراب پیتے ہیں وہ آج ہی پی رہے ہیں جو شراب پیتے ہیں وہ آجrunning ہم نے پتانگبازی دیکھی ہے اندرون چہر میں اس وقت کبھی گلے نہیں کرتے تھے مگر آج کی جو پتانگبازی ہے آج کی پتانگبازی خونی کھیل ہے نہیں ہو سکتی بلکل نہیں ہم پانچ بندے ہم یہاں جو پانچ بیٹھے ہیں ہم اس قوم کے نمائندے ہیں اور جس کو بتانے کے لیے کہ بھائی تمہارا ٹریفیک سگنل بند ہے چار چار وارڈن سرک پہ کھڑے کرنے پڑتے ہیں کس طرح یہ حکومت اس چیز کا تائن کرے گی کہ یہ جو پتانگ اڑ رہی ہے اس کے ساتھ دھاتی جو ہے وہ تار نہیں بدی اس کے ساتھ موٹی دور نہیں ہے اس کے ساتھ مانجا لگی دور نہیں ہے بھائی صاحب ہمارے پاس چور راستے ہیں چلیے یاسی صاحب آپ نے سوال مہینی کو صور میرا یہ تھا یاسی صاحب نے مسجد میں مسجد میں آزام کیلومہ پابتی تو لاؤپ سپیکر لگاتے آپ سوال بنانے کے لئے جاتے ہیں سوال سن لیجے یاسی صاحب میں یاسی صاحب ہمارے چاہے کی دادہ انڈیا کا کاغذ انڈیا کا پانچ بھیدکی انصاف مدینہ کی ریاست کنالا لگا دیا یہ کہاں جا رہی ہے جو آپ یاسی صاحب جواب کیEven ایک سوال آخری کیونکہ میں نے کلوزنگ کرنی ہے اچھا خادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خادر صاحب اگر تو ف آئی آر کے اندر آپ نام نومی نیٹ کرنے کے لیے اندراج لینے کے لیے نومی نیٹ کرتے ہیں اگر ایک بچہ بھی شہید ہوا تو وزیر اطلاعات اندر جائے گا میں وزیر قانون ہوں نہ میں کسی علاقہ کا احساج ہوں ایک اسوسیشن کا ممبر ہوں سبدل صاحب اگر تو اندراج آ جاتے ہیں فائر میں تو پھر منا نہیں چاہیے بسن کہ کئی کو گلتی ہوئی ہے مجھے وہ پوائنٹ کرنا چاہیے اور پرمیشن مل جائے کہ ان ان پرٹیکلر لوگوں کے نام کا اندراج ہوگا ایف آئی آر میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کا گلہ کٹے گا تو پھر منائی جا سکتی ہے سبدل صاحب لاس کومنٹ ڈیجے کا پھر ٹلوزنگ گرنی ہے نہیں پھر بھی نہیں منائی جا سکتی ہمارا آئین جو ہے وہ کسی کی جان لینے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا نہ ہمارا آئین نہ اسلام آئین اجازت نہیں دیتا یہ آئین پاکستان ہے اسلام جمہوریہ پاکستان کا جو کہ کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتا ہے اور کسی خونی تہوار کی اجازت نہیں دیتا ہے آج کی ٹاپ سوری سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان فائندہ بات